جنوبی کشمیر کے زل پلوانا کہ ہانجن راجپورہ میں جمعیرات اور جمعیر کے دربیانی شب کو چھڑنے والے ایک مسلح تصادم میں لشکر تیبا سے وابستہ تین جنگ جیو مارے گئے ہیں تصادم آرائی کے دوران ایک فوجی اہلکار بھی ہلاک ہوا ہے جمع کشمیر پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ہانجن راجپورہ میں جاری جنگ جیو مخالف آپریشن میں لشکر تیبا سے وابستہ تین جنگ جیو مارے گئے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ علاقے میں آپریشن چاری ہے سیکیورٹی زرائے نے بتایا کہ تصادم کے دوران فوج کی چموالی سارار کے دو جوان زخمی ہوئے تھے جن میں سے ایک بعد میں زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہاں بہا ہو گیا دریانسنہ سرینگر میں قائم فوج کی پندرویں کور کے ایک ترجمان نے محلوک فوجی جوان کو لیوٹی کے دوران وطن کے تحفظ کے لیے اپنی زندگی نیچھابر کرنے پر خراج عقیدت پیش کیا ہے انہوں نے محلوک فوجی جوان کی شراخت حوالدار کاشی راؤ کے طور پر کی ہے ترجمان نے محلوک کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اصحار کیا ذرائع کے مطابق جنگ جوان کے چھپنے کی اطلاع موصول ہونے پر فوج کی آر آر سی آر پی ایف اور پولیس کی سپیشل آپریشن گروپ کی ایک مشتری کا ٹیم نے جمعیرات کی شب دیر گئے پلواوا کے ہانجن راشپورا کو محاصرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کر دی تھی تلاشی آپریشن کی ایک ٹیم جو ہی ایک مشتبہ بکان کی نزدیک پہنچی تو وہاں چھپے جنگ جو نے اس پر اندھادن فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں ترفین کے درمیان تصادم چھیڑ گیا ادھر حکامنے علاقے میں احتیاطی طور پر موبائل ایٹرنیٹ خدمات کو موت تل کر دیا ہے